23 اکٹوبر کو پاکستان اور بھارت مدے مقابل ہوں گے پوری دنیا کی نظریں اس میچ پر ہیں لیکن پنجاب سملی کے جو راکین ہیں وہ کس کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں اور ان کے کھلاڑیوں سے کیا توقعات ہیں جے شاہ نے جو کرکٹ کو سیاست ادا کرنے کی کوشش کیا اس کو کیسے جواب دیا ہے پنجاب سملی کے ان مرد حضرات نے آئیے اب آپ کو سناتے ہیں بس یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک جو کھیل ہے جسے آپ محضوظ کرتے ہیں جو 22 کرول ہماری عوام ہے اور جو بھارت کی جو عوام ہے وہ بھی بڑی منتظر ہوتی ہے اس طرح کے میچز کو تو یہ اپنی یہ گھٹیا جو ایک انٹرنیشنل پولٹیکس ہے اس کی نظر کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح کے میچز ہوں یہ ہمیشہ چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے میں کول ڈاؤن کرنے میں ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے تو دوسری بات یہ کہ شاید وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ریسنٹ پاس میں پاکستان کی ٹیم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور ان کے تو لوگ وہاں پہ بہت زیادہ اشتیال میں آ جاتے ہیں جب وہ پاکستان سے ہارتے ہیں تو شاید یہ بوجہ ہوگی برحال ہماری تو اپیل ہے کہ اس کو آپ بین الاقوامی سیاست کی نظر نہ کریں دیکھیں جے شاہ اسی ہندو مائنڈ سیٹ کا ایک نمائندہ ہے جس نے برنے صغیر میں انتہا پسندی کو بڑا فروغ دیا ہے پاکستان نے ہمیشہ سوشل ایکٹیوٹیز میں کھیلوں کے میدان میں ماں سوائے مسئلہ کشمیر جو ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے پاکستان نے ہمیشہ بڑا شاندار رویہ کا اظہار کیا مصمت رویہ کا اظہار کیا جے شاہ نے کرکٹ کو سیاست میں لاکر اپنی متاسبانہ زینیت کا ثبوت دیا ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم اب اپنے اچھے کھیل سے جے شاہ کو بھی جواب دے گی اور اس مائنڈ سیٹ کو بھی جواب دے گی کہ جب ہم جیتیں گے تو ہندوستان کے عام شہری کو یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کی ٹیم میں بڑی پاور نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس وقت کرکٹ کی دنیا کے لیے بلکل اور آسٹریلین ٹیم بھی آئی اس سے پہلے انگلینڈ کی ٹیم آئی انشاءاللہ اب دنیا کے ٹیم میں یہاں آئیں گی پاکستان کرکٹ کھیلے گا اور انشاءاللہ یہ ٹی 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 کے جو ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان میں پرفارمنس ہماری ٹیم بھی رہی ہے انشاءاللہ وہاں بھی بہتر پرفارمنس جے شاہ نے کرکٹ میں سیاست کو کیوں لے رہے ہیں کیا وجہ ہے اب میں سمجھ دوں کہ نہیں ہے ایسا ہونا چاہیے تھا یہ ان کی جو ان کا پائنٹ آف یو جو ہے اس کو انٹرنیشنل بھی کرٹیس آئیز کیا جاتا بابر آزم رضوان اور شاہین شاہ اگر ہیں ٹیم میں تو انڈیا ہم انڈیا کو بہت سانی ہرا لیں گے اسمبلی کے عراقین جو ہیں وہ پر امید ہیں پر اعظم ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جیسے پہلے بھارت کے چکے چڑھائے ہیں مختلف میچز میں اس میچ میں بھی وہ بھارت کے چکے چڑھائیں گے کی ٹیم کی جیت ہوگی تو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے مزید جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچا ہوں گا اس کے لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا اور اگر بیل کا بڈن دبانا بھول گیا تو وہ دبا لیں تاکہ مستقبل میں آنے والی جو بھی ویڈیوز ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں شکریہ